بھٹکل سے کندہ پور جانے کے دوران حادثے کا شکار ہوئی کار بھٹکل کے خاتون کی موت حادثے کے وقت کار پر موجود چار بچے اور شوہر پوری طرح محفوظ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر لوٹ رہے تھے سب بھی مسافر مہراشتر کے اورنگاباد میں 31 مارچ سے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان 31 مارچ سے 9 اپریل تک لاکڈاؤن کا ترمیمی آرڈر جاری ہولی کے جشن کے دوسرے روز ہی جاری ہوا حکم نامہ عوام میں گہری تشویش مہراشتر کے نامدیر میں سکھوں کے پروگرام ہولا محلہ روکنے پر مشتعل سکھوں نے کھڑا کیا ہنگامہ سکھ نوجوانوں نے پولیس پر کیا حملہ کئی پولیس اہلکار زخمی پولیس نے سات افراد کے خلاف نامزد فائیار درج کی اب تک 18 لگوں کی گرفتاری یوپی میں غیر قانونی مذہبی مقامات پر کارروائی کے نام پر مسلم عبادتگاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے یوگی سرکار بارہ بنکی میں مسجد کو بند کرنے کے معاملے پر زفریہ ابجلانی نے یوگی حکومت کی منشاہ پر اٹھائے سوال کہا مسلم مخالف ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے سرکار صرف وورڈ بنک کی سیاست کیلئے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا یوگی پر لگایا الزام مدہ پردیش میں پیش آیا انسانیت سوز واقعہ جنسی زیادتی کی شکار سولہ سالہ لڑکی کو اس مدریزی کے ملزم کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر نکالی گئی پریٹ پریٹ کروانے سے قبل لڑکا لڑکی دونوں کی سارے عام کی گئی فٹائی اس دوران بھارت ماتا کی جے کے بھی لگائے گئے نعرے کئی افراد کے خلاف درج ہوئی افعیار مغربی بنگال میں بی جے پی کارکن کی پچاسی سالہ ماہ کی موت معاملے میں کرمائی سیاست بی جے پی کا الزام ترینمول کارکنان کی پھٹائی سے گئی جان ممتہ بولی تشدد کی نہیں کرتی حمایت لیکن موت پر سیاست کا بی جے پی پر لگایا الزام بزرگ خاتون کی موت پر ہنگامہ برپا کرنے والے عمیت شاہ سے ممتہ کا چھپتا سوال پوچھا یو پی میں خواتین پر جاری مظالم پر خاموش کیوں ہیں عمیت شاہ ہاترس معاملے کو دلائے آیا یاد مہراشر میں لوگڈان کو لے کر انسی پی اور شیو سینہ میں اختلاف نواب ملک بولے نہیں لگا سکتے لوگڈان وزیرالہ کو دوسرے آپشنز پر کرنا ہوگا غور گدشتہ روز ادو تھاکرے نے لوگڈان کے لیے لائے حمل تیار کرنے کی انتظامیہ کو دیتی ہدایت جمہ کشمیر کے سوپور میں مینسپل دفتر میں اسکرات پسندوں کا حملہ فائرنگ میں ایک پولیس حلکار سمیت دو کانسلوروں کی موت مینسپل دفتر میں بیٹک کے دوران اندھا دن فائرنگ کر فرار ہو گئے تھے ملزم یو پی میں گنڈوں کے حوصلے بلند ہولی کے جشن کے دوران ڈی جے بند کرانے سے ناراض گنڈوں نے پولیس حلکار اور ایک کانسلور کو پیٹ پیٹ کر کیا لہو لہان سی سی ٹی وی میں قید بھی وارداد ٹیکہ لگوانے کے بعد بھی کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ اب نیشنل کانفرنس رہنما فاروق عبداللہ ہوئے کورونا پوزیٹیو دو مارچ کو لگوائی تھی کورونا کی ویکسین تمیلاڈوں میں سٹالن نے کھیلا کسان کارڈ انتخابی جلسے میں بولے اگر ہماری ونی سرکار تو تینوں ذریقہ وارن کے خلاف اسمبلی میں منظور کریں گے قرارداد کورونا معاملے میں چین کو ڈبلی اچو سے ملی کلین چھٹ چین سے نہیں بلکہ چمگادر کے ذریعے سے دوسرے جانوروں اور پھر انسانوں میں وائرس پھیلنے کا اندیشہ ایک تحقیق میں ڈبلی اچو کا دعویٰ ایک ہفتے بعد نہر سویس میں تجارتی سرگرمیاں بحال دیو ہائیکل جہاز کے نکلنے کے بعد تجارتی جہازوں کے آمد اور رفت کے لیے کھولا گیا راستہ ہفتے بھر میں اربوں ڈالر کی عالمی تجارت ہوئی تھی متحصر میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جاری احتجاج کے دوران منیپور حکومت کا بڑا فیصلہ منیپور سرکار نے میانمار سے آنے والے لوگوں کے داقلے پر مکمل پابندی لگانے کا دیا حکم داقلہ سیکریٹری نے خط میں کہا پناہ گزینوں کے لیے نئے کیمپ لگائیں گے اور نئے کھانے پینے کا کیا جائے گا انتظام ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے لاغن کریں فکر و خبر ٹاٹ کام